بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میری آمد متوقع ہے کراچی جو بہن بھائی میرے سے کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپانمنٹ لے سکتے ہیں اور دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ نگینے کا اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارس شاہ کا شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ایکزیکٹ اس کے ٹائمنگز اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں جاک کے پیش کی تو اس پہلے شخص کو ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے دیے جائے گے تو آئیے اب آغاز کرتے ہیں ویکلی ہورسکوپ کا سب سے پہلے میں بات کروں گا برجہ حمل ایریز کی برجہ حمل ایریز اکیس جولائی سے لے کر ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشکوار ہفتہ بھی بن سکتا ہے اور آپ لوگ کے لیے ایک کٹھن ہفتہ بھی بن سکتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی وجوہات چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مریق جو ہے وہ حبود یافتہ ہے اور مریق کرے گا کیا آپ کو بالکل گمسمسہ کر سکتا ہے کہ آپ اگر کسی سے اپنے دل کی بات کرنا چاہیں گے اس میں زندگی میں آج تک جو کبھی ہشکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی وہ اس ویک میں ہو سکتی ہے اور سپیشلی اپنے گھر والوں سے آپ اپنے دل کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہشکچائیں گے شرمیلہ پن جو ہے وہ آپ لوگ کے اندر آ سکتا ہے جو کہ بالکل بھی برجہ ملک کا خاصہ نہیں ہے نہ ہی آپ کی شخصیت کا حصہ ہے لیکن دنیا داری میں یہ شرمیلہ پن بالکل بھی نظر نہیں آ رہا خاص طور پر خواتین جو وکنگ وومن ہیں ان کو اگر میں دیکھوں تو معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام اپنی عزت جو ہے اس کو برقرار رکھنی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایسے ہی مرد حضرات سماجی تعلقات کو دیکھ لیں دوست اہباب کو دیکھ لیں یا جتنے بھی ایسے لوگ جو آپ کے کاروبار یا نوکری سے منسلک ہیں ان کے ساتھ بالکل اسی طرح ملیں گے جیسے روز مرہ کی روٹین میں ملتے ہیں لیکن جب آپ سارے دن کا کام کر کے تکہارے گھر آئیں گے تو گھر کے اندر آکے آپ کی کیفیت اس طرح کی ہو سکتی ہے یا دل کرے گا کہ ہم گھر سے کہیں دور چلے جائیں وہ لوگ جو کام نہیں کرتے یا وہاکنگ وومنز نہیں ہیں آپ لوگوں کا بھی یہ دل کرے گا کہ اب ہمیں تھوڑی سی بریک لینی چاہیے اور ہمیں اپنے گھر سے ذرا دور جانا چاہیے یا ہمارے جو ہزبن ہیں وہ ہمیں تھوڑا سا کمفرٹ زون دیں اور ہم اپنے گھرے لو معاملات سے ہٹ کے اپنی زندگی کو سیر و تفریح ہو فیملی کے ساتھ ملنا جلنا ہو دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو وہ چیزیں آپ لوگ کی پریارٹیز میں رہتی ہوئی نظر آنی ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور بڑی اہم چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار یہ بزنس کرتے ہیں یا نوکری پیشہ بھی ہیں یا کمیشن بیس آپ لوگ کام کرتے ہیں ایزا فری لانسر کام کر رہے ہیں تو اس میں کافی فائدہ بینفٹ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کہ فنانچلی طور پہ یہ ویک آپ لوگ کا اچھا رہے گا معاشی اعتبار سے فائدے ہیں پیسے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اخراجات پہ کافی حد تک کابو بھی رہے گا لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا جو میزاج ہے وہ آپ کو اپنی اولاد سے اپنے بچوں سے دور تو نہیں لے کے جا رہا بچوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی طرف سے سکون تو رہے گا لیکن بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نہ گزار سکیں یا ان پر اتنی توجہ نہیں رہے گی بلکہ اولاد کی طرف سے فکر اور سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگ کے ذہنوں میں گردش کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات اس ویک میں قدر بہتر ہیں مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلی کی نسبت بہت زیادہ بہتر رہیں گے پھر اس کے ساتھ وہ لوگ جو کسی سے پیار محبت کرتے ہیں معاملات میں بھی خاصی کامیابی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے جہاں تک بات ہے میریٹل لائف کی شادی شدہ زندگی کی تو شادی شدہ زندگی میں بھی خاصی کامیابی رہے گی میاں بیوی کا ساتھ رہے گا ایک دوسرے سے اپنی دل کی باتیں راز کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جن بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے اختلافات رہتے ہیں گلے شکوے رہتے ہیں وہ گلے شکوے بڑھ سکتے ہیں جن کی پہلے سے ہی شادی شدہ زندگی میں خرابیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو کوشش کیجئے گا اپنے معاملات کو احسن انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں کامیابیاں ملتی چلی جائیں گی کوشات اس ویک میں انشاءاللہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہیلتھ کے معاملات اگر میں دیکھوں تو پہلے کی نسبت ہیلتھ کے معاملات آپ کے ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور سٹمک سے جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا بیرون ملک شفر کرنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور دیجئے گا اس ویک میں اگر آپ کو یہ اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور ساتھ اگر سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ بھی دیں تو یہ بھی انتہائی بہترین صدقہ ثابت ہوگا آپ لوگ کے لئے اور یہاں پہ ایک اہم اعلان میں کرتا جلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں میری آمد متوقع ہے تو جو بین بھائی کراسی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپانمنٹ یا انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج احمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سور کی کہ 21 جولائی سے لے کہ 27 جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا رہا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارس شاہ کا شیئر جو ہے میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو گیا تو ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے برج سور والے اس ویک میں جناب اپنی عزت اور ساکھ کو برقرار رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بھی ذمہ داریاں آپ کو دی جائیں گی ان کو آپ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ نباتے ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ گھر کی ذمہ داری ہے چاہے وہ کام کی ہے آفیسز کی ہیں بزنس کی ہیں کاروبار کی ہیں تمام چیزوں کو بڑے احسن انداز میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز وجہ ہے کہ آپ کے جو موشی معاملات ہیں موشی معاملات بھی خاص سے آپ کے کنٹرول میں ہیں لیکن آپ کا جو حاکم سہارہ زہرہ ہے اس کے ساتھ اس وقت نشست ہے راہو کی تو راہو کوشش پوری کرے گا کہ آپ کے فنانچلی معاملات کو ڈسٹرپ کرے لیکن اس ویک میں الحمدللہ موشی معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور تھوڑا سا بھی اگر آپ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کسی بھی اعتبار سے فنانچلی کرائسز کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آرہے ترقی اور پرموشن کے حوالے سے کوششیں کرنا آگے چل کے آپ کو کامیابیاں دلوا سکتی ہے بلکل بھی شکست قردہ نظر نہیں آرہے فتح یا اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور ذہنی طور پر پر امید بھی ہیں کہ ہماری زندگی ایک بہترین ٹریک پر چل رہی ہے اور ہم نے جو بھی اپنے بارے میں سوچا تھا اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہوا نظر آر لے لیکن سٹوڈنٹس کے لیے طالب علموں کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا سب مشکل رہے گا کہ جس بھی چیز کو انڈرسٹینڈ یا سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں لکافٹے پیش آئیں گی تو بہتر ہے پریشان ہونے کی بجائے آپ اپنے تعلیمی اعتبار سے جو آپ کا شعبہ ہے اس سے منسلک جو اسادزہ ہیں بڑے ہیں ان سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں اور بغیر کسی شرم کے جھجک کے آپ ان سے بلکل پوچھیں کیونکہ وہاں سے آپ کو اچھی رہنمائی بھی ملے گی مہنبھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشکوار رہیں گے بلکہ باعث سے راحت رہیں گے رشتداروں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں چونکہ میں نے بھی بتایا کہ راہو کے نشست جو ہے وہ آپ کے رشتداروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بچپن کے دوست ہیں یا پرانے دوست جو ہیں جن کے ساتھ آپ کی دوستی کو پانچ سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ اختلافات جو ہیں پیدا ہو سکتے ہیں آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں ناک کان گلے سے ریلیٹڈ جو بھی بیماریاں ہیں یہ بھی آپ لوگ خود تنگ کر سکتی ہیں تو احتیاط کیجئے گا فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون آپ لوگ کے ساتھ اس ویک میں ماضی کی نسبت بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہے اور بلکہ فیملی ہر قدم پہ شانہ مشانہ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی خفیہ زندگی خفیہ معاملات اگر شیئر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیے تو آپ کھل کر اپنی دل کی باتیں ان سے شیئر کریں انشاءاللہ تعالی وہ ساری باتیں اور ان کی طرف سے جو بھی ریکشن آئے گا وہ آپ کے لیے باعث سکون ہوگا باعث راحت ہوگا ذہنی سکون جو ہے وہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ نے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس حوالے سے بھی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم اس چیز کو معاشرے میں اوپن کریں سب کو بتا دیں تو اس کے لیے بھی یہ بھی آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ سپورٹیو نظر آ رہا ہے اولاد کی طرف سے سکھ اور سکون رہے گا اگر آپ نے کوئی پرائز بانڈ لیا ہوا ہے یا کوئی کمیٹی آپ نے کہیں پہ ڈالی ہے جس کو بہت سارے لوگ سندھ میں بی بی بھی کہتے ہیں تو وہ بھی نکل سکتی ہے یا غیبی طور پر کہیں سے بھی آپ کو کوئی پیسہ دولت یا کوئی ایسا اعنام آپ کو مل سکتا ہے جو آپ کے لیے تقویت کا باعث ہوگا اور اس سے حوصلہ حمد بھی آپ لوگ کا بڑھے گا پیار محبت کرنے والے اس ہفتے کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے ایک دوسرے کا ساتھ بھی رہ سکتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی باتیں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کی اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے اگر آپ اپنے گھر والوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر دیں آپ کی فیملی کا بھی تعاون رہے گا اور اچھا پوزیٹیو جسٹر جو ہے وہ آپ کی فیملی آپ کو دے گی صحت کے معاملات جو ہیں اس ویک میں خاصے بہتر ہیں لیکن کچھ بیماریاں جیسے میں نے شروع میں بتائی تھی ان میں ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے شادی شدہ زندگی اس ویک میں اچھی رہے گی ہزبن وائف کا ریلیشن بھی ٹھیک رہے گا اگر کہیں پہ کوئی اختلافات ناچاکی پرشانیاں تھی تو ان کو دور کرنے کا موقع ملے گا یا قدرت ایسا سامان فراہم کرے گی کہ آٹومیٹکلی جتنی بھی رنجشیں تھی وہ دور ہو جائیں گی وہ کسی کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے یا ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے کہیں پہ بھی کوئی پریشانی یا نامعیدی کی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو اپنی فیملی کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں کیونکہ یہ ویک آپ لوگ کے لیے عزت بڑھانے کا ویک ہے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے دوسرے آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی سے بھی متاثر ہوں گے آپ اگر کوئی نیا کام یا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ دیکھنے میں آ رہا ہے سماجی تعلقات کو اگر ہم دیکھیں تو اس ویک میں کوئی اتنے زیادہ پوزیٹیو وہاں سے چیزیں تو نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی کچھ حد تک سماجی تعلقات سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ وقت کا زیادہ دکھائی نہیں دیتا کہیں نہ کہیں پہ کوئی بینفٹ اور فائدہ جو ہے وہ ضرور ملے گا اپنے لائف پارٹنر کی صحت کا ضرور خیال رکھئے گا ان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اگر کسی کے ساتھ الیدگی چاہتے ہیں تو جناب رک جائیے کیونکہ یہ الیدگی اچھی چیز نہیں ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس پورے ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں اور ایک اور اہم اعلان کتا چلوں کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں اور جو بہن بھائی کراچی میں میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جوزہ جمنائی کی اکیس جولائی سے لے کر ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان میں یہ کرتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پر وارش شاہ کا شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تفید دیا جائیں گے تو جناب برجہ جوزہ والے اس ویک میں کچھ تھوڑا سا گمسم نظر آ رہے ہیں لاس ویک میں نے آپ لوگ کی جو پرڈکشن کی تھی اس میں کچھ تھوڑی سی خطناک باتیں تھی پریشان کن باتیں تھی لیکن اس ویک میں الحمدللہ کامیابیاں آپ سے دور نہیں ہیں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام سے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا زدی پن کا مظاہرہ کر سکتا ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس میں جذباتی انداز ہوگا جذباتیات کا جو پہلو ہے بہت زیادہ نمائی نظر آ رہے ہیں تو جناب جلدبازی میں اپنا کام آپ لوگ نے خراب نہیں کرنا کیونکہ یہ ویک آپ لوگ کو بہت زیادہ بینفٹ دیتا ہوا نظر آ رہا اور اس ویک سے آپ نے استفادہ حاصل کرنا ہے فائدہ لینا ہے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں بھی اس سے آپ کو فائدہ ملے بیرون ملت سفر کرنے والے افراد بیرون ملت سفر کرنا چاہتے ہیں آسانیہ ہیں امیگریشن اپلائی کی ہے وہاں سے کچھ مصبت اور پوزیٹف جواب جو ہیں وہ آ سکتے ہیں نیند اگر متاثر تھی تو اس ویک میں پرسکون نیند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ اس ویک کو آپ بہت زیادہ ہیپ ہیزٹ قسم کا گزارے ہیں اپنے اوپر بوجھ محسوس کریں پھر سکون لیند لیں اپنے جسمانی طور پر اپنے آپ کو ریلیکس کریں کیونکہ آپ کو ضرورت ہے ذہنی سکون کی ذہنی راحت کی چھٹی حس بہت زیادہ سٹرانگ ہے آپ کے ساتھ کب کیا کس طرح چیزیں ہونے والی ہیں اس کی انڈیکیشنز جو ہے اس ویک میں آپ کو ملتی رہیں گی جو بھی سامنے والا شخص آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ کس انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر جو دوسروں کو ایڈوکیٹ کرنا یا دوسروں کو سکھانے کی صلاحیت ہے وہ اس ویک میں بہت زیادہ نمائع رہے گی کہ دوسروں کی حلپ تو کریں گے اور اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھے گے کہ ہماری چیزیں ہمیں دوسروں کو نہیں دینی چاہیے دوسروں کے ساتھ شیئرنگ اور کیرنگ والا جو معاملہ ہے وہ اچھا اس ویک میں دکھائی دیتا ہے پھر اس کے بعد میں یہ دیکھوں کہ کسی بھی قسم کی ناومیدی پریشانی کا پہلو اس ویک میں نہیں ہے فکریں سوچیں بہت ساری ہیں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جناب یہ اس ویک کے سات دن ہیں ان سات ویک کو ایک بہتر انداز میں پلان کرتے ہوئے گزاریں شادی شدہ زندگی میں اس ویک کے معاملات کچھ تھوڑے سے ملے جلے رہیں گے اگر ناراضگی ہوتی ہے تو فوری طور پر دوستی بھی ہو جائے گی اور دوستی ہوتی ہے تو فوری طور پر ناراضگی بھی ہو جائے گی تو اچھا ہے تھوڑا سا گھر میں رونک جو ہے وہ لگی رہنی چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے جمنائی والوں کے ساتھ خاص طور پر اگر ہزمن وائف دو دن ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑے تو تیسرے دن یہ سوچ کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ دو دن ہو گئے ہیں ہم نے کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ نہیں کیا اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے جی میری دعائیں ہیں یہ ایک اسٹرالیجی سے ریلیٹڈ کلکولیشنز کی ریڈنگ ہے جو میں آپ لوگ کو دیتا ہوں سید جسمانی پہلے کی نسبت بہت زیادہ فٹ ہے زبدست ہے شادہ دار ہے کہ ایکٹیو ہیں چاکو چوبند ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہر کام کو اپنے ہاتھ سے ہم لوگ کریں آپ کے ملازمین آپ لوگ کے لیے باعث راحت ہوں گے چیزیں گم ہونے کا اندیشہ ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا سپیشلی آپ کے جو پیسہ ہے یا گھر میں زیورات موجود ہیں ان کو اپنی تحویل میں رکھیں اوپل نہیں ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنے ملازمین کو اولاد کی طرف سے سکھ اور راحت رہے گا پیار محبت کے معاملات کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی کافی کامیابی دکھائی دیتی ہے اس ویک میں لیکن آپ پس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اقتلافات پیدا مت کیجئے گا چونکہ بیس و تقرار کا بھی اندیشہ نظر آ رہا ہے فیملی کی سپورٹ تعاون حاصل رہے گا جو بھی کام کریں گے اس میں اگر اپنی فیملی کو شامل کر لیتے ہیں یا ان کو بتا کے کرتے ہیں تو یقین جانی ہے ہر کام میں آپ کے لیے آسانیاں رہیں گی ادر وائز ذہن میں بار بار ایک چیز کھٹکتی رہے گی کہ ہم یہ کام اپنے فیملی والوں کو نہیں بتایا تو بہتر ہے کہ ان کے علم میں ہو کہ آپ جو بھی معاملات انجام دے رہے ہیں وہ ان چیزوں سے لا علم نہ ہو ذہنی سکون اس ویک میں نظر آتا ہے پھر رشتداروں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں مہنمائیوں کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں کزنز کے ساتھ دیکھیں ہمسائیوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ تمام کے تمام ریلیشنز یوں ہیں وہ آپ کے الحمدللہ اس ویک میں ٹھیک رہیں گے لیکن دوست آپ کے ساتھ تھوڑا سا دغاہ بازی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں الٹی سیدھی فرمائشے کریں گے اور آپ کو مجبوراً یا تو کرنا پڑے گا یا معذرت کرنی پڑے گی تو اس سے دوستی میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے معاشی اعتبار سے یہ ویک سپورٹیف رہے گا فائدہ ہوگا ذہنی قوت صلاحیت جو ہے اچھی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کے اوپر آپ زور نہیں دیں گے اکثر یہ ہوتا ہے جو بنائی والے جو ہیں چیزوں کو ڈیپلی جا کے سوچتے ہیں لیکن اس ویک میں آپ کا جو مزاج ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو زیادہ ٹینچن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے جناب اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو جناب نیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم اعلان یہاں پہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سبتمبر میں آپ کی اور میری ملاقات ہوگی کراچی میں جو بہن بھائی اپوائنمنٹ یا انفومیشن لینا چاہتے ہیں میرے سے ملاقات کے لیے سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی اکیس جولائی سے لے کہ ستائیس جولائی تک یہ ویق آپ لوگ ایسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارث شاہ کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکو ٹی وی کی جانب سے آپ کو دو خوبصورت سے نگینوں کے تو پھر جناب دیے جائیں گے تو جناب کینسرینز آپ لوگ تیار ہو جائیں کیونکہ اس ویق میں آپ لوگ کو ایک لقب ملنے والا ہے اور وہ لقب یہ ہے جھگڑالو لڑا کے باز کہ آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں دوسروں کے اوپر آپ الیگیشنز لگا سکتے ہیں کہ دوسرے دور سے ہی دیکھ کہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ تشریف لا رہے ہیں تو اب ہمیں کہیں لیفٹ رائٹ ہو جانا چاہیے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے سٹارز جو ہیں وہ قطن آپ کو کسی نیگٹیو سائٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو آپ سنجیدگی سے اختیار کرتے ہوئے جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان کو آپ ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کو یہ لقب بھی ملے گا کہ جناب آپ بہت زیادہ جھگڑالو جو ہیں وہ ہو گئے ہیں لیکن اپنی نظر میں آپ لوگ ذمہ دار جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ نیند خاصی ڈسٹرب رہے گی کہ نیند کے معاملات کہ نیند میں بھی آپ کا دماغ آپ کا ذہن چلتا ہوا نظر آ رہے ہیں جن لوگ کی شادی ہو چکی ہے آپ اور آپ کے جو سسرال والے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی بات پر اختلافات کا اندیشہ ہے یا ناراضگی ہو سکتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کے ساتھ خوش رہیں تو بالکل بھی موقع مت دیجئے کہ کسی بھی بات پر ایک ہو ناراضگی کا اظہار ہو سکے اگر وہ آپ کا وقت مانگ دے ہیں آپ کا ٹائم مانگ دے ہیں تو آپ بالکل دیں اپنی مصروفیات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے جو فیملی کے معاملات ہیں اس پر توجہ دینا بھی بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتا ہے کہ انسان اگر ہفتے میں چھے دن کام کرتا ہے تو اٹلیس ایک دن آپ کو چھٹی ضرور کرنی چاہیے وہ اسی لئے نہیں کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کو ضرورت ہے آرام کی بلکہ اس لئے کہ جو آپ کے رشتے ہیں ان کو مزید مضبوط اور بہتر کیا جائے کیونکہ کنسیرینس کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں ہوتی آرام کی چھٹی والے دن بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نیند میں بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے فیوچر کو لے کر تنہائی میں بیٹھ کے مسکرابی رہے ہوتے ہیں کہ آگے ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے یہ کینسیرینس کی سب سے اچھی کالٹی یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے فیوچر کو لے کے پوزیٹیو رہتے ہیں حال میں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو سوچ کے پریشان اور فکرمند ضرور ہوتے ہیں لیکن اپنے مستقبل کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو رہتے ہیں راستے بنانا جانتے ہیں اور اسی طرح اس ویک میں بھی آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ذہنی دباؤ کی کیفیت بہت زیادہ رہے گی سردت کی شکایت ہو سکتی ہے سکینالیزی کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جناب پیروں کے جو ہڈیاں ہیں اس میں کوئی زخم یا درد تکلیف پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں میں بھی شاید آپ کو بداشت کرنی پڑے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اگر آپ شگر کے یا بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا کوئی اور بیماری منصلے کے آپ کے ساتھ اس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں تاکہ بروقت اس کا علاج کرایا جا سکے ہزبن بائیف کا ریلیشن اس ویک میں الحمدللہ اچھا رہے گا لیکن پہلے والی بات جو تھی اس پہ ذرا فالو اب ضرور کرنا ہے آپ میل ہیں یا فیمل ہیں اپنے سسرال کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا اس سے ہٹ کے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین وقت گزرے گا ایک دوسرے کے ساتھ سیرو تفریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوالیٹی ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرتے ہوئے آپ دونوں نظر آ رہے ہیں کسی کے ساتھ اگر شراکت داری ہے بزنس کے معاملات ہیں وہ الحمدللہ وہ بھی اچھے رہیں گے کہ آپ کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ آپ کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانیاں فرام کرے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا سنجیدگی کا پہلو کچھ معاملات میں انتہائی گہرا ہے کہ آپ بالکل بھی کسی کو لوز نہیں کریں گے اور نہ ہی چھوڑنا چاہیں گے اور نہ ہی اپنا کوئی نقصان کرنا چاہیں گے ہیلتھ کے معاملات الحمدللہ ٹھیک ہیں لیکن جو ملازمین آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی طرف سے ذرا تھوڑا سا تاخیر کاموں میں ہو سکتی ہے یا شکایات آپ کو ان کی وجہ سے برداشت کرنی پڑیں گی جادو ٹونے کے اثرات تو ایس اچ نہیں ہیں لیکن نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں اس کا جو صدقہ ہے ابھی کچھ دیر میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا اگر اولاد بیمار تھی تو شفائیہ بہتیوی نظر آ رہی ہے طالبِ علم جو ہیں وہ اپنی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ یہ ویک بلکل بھی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنی پڑھائی کو وقت دیں یا اس میں کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھا رہی تو اس کے بارے میں ہم اپنے اسادزہ کے ساتھ مشاورت کریں یا اپنے بڑوں کے ساتھ مشاورت کریں یا دوستوں کے ساتھ بھی آپ یہ پسند نہیں کریں گے ہم پڑھائی کی کوئی بھی بات کریں بلکہ زیادہ تر آپ کا رجحان ہوگا کہ ہم دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی طرف زیادہ رہیں پھر اس کے بعد فیملی کا تعاون فیملی کی سپورٹ رہے گی فیملی جو ہے آپ کو ایک یونٹی میں جوڑ کے رکھے گی کہ اگر کہیں بھی آپ اپنے گھر سے دور ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ کیچ کے آپ کو واپس لے آئیں گے کہ جناب بس اب فیملی کو بھی ٹائم دینا اور خواتین بھی خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ بہترین وقت گزارتی بھی نظر آ رہی ہیں بہن بائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں کزنز کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رہیں گے لیکن کزنز کے ساتھ کچھ معاملات میں ناراضگی ہو سکتی ہے سپیشلی جو خواتین ہیں وہ بلا وجہ آپ اپنے کزنز کے ساتھ بحث و تقرار میں الجیں گی لڑائی جھگڑے کا بھی ایون اندیشہ ہے برے خیالات ذہن میں جنم لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں معاشی معاملات اس ویک میں الحمدللہ اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ پہلی کے نسبت زیادہ سٹرونگ آپ دکھائی دیتے ہیں معاشی معاملات کو لے کر ذہنی طور کے اوپر کیفیت یہ ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آرہی لیکن کام الحمدللہ آپ کے بہترین ہوتے چلے جائیں گے خفیہ دشمن حاصدین یہ ویک ذرا تھوڑا سا محنت طلب ہے کام جو ہے وہ زیادہ محنت مانگ رہا ہے جتنی محنت کریں گے اس کے پھل سمرات بینفیٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلہ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ سبتمبر میں آپ لوگ کے ساتھ میں موجود ہوں گا کراچی میں اگر آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن یا اپائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی 21 جولائی سے 21 جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارث شاہ کا شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کہا میں آپ ہو کے آئے ایکو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کی تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو جناب برج اسد والے افراد آپ لوگ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ کو ہوا کیا ہے کہ آپ جو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں سب کو جھوڑ کے رکھتے ہیں تو نا جانے اس ویک میں کیا ہوا ہے کہ ہر چیز سے راہ فرار جو ہے وہ آپ اختیار کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے دور بھاگ رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کمرے میں بند کر لیں یا گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور ولیوں ولی کیفیت پیدا ہو گئی ہے روحانی قسم کی کہ کوئی بھی دنیا داری کے معاملات جو ہیں وہ اس ویک میں نہ تو اچھے لگ رہے نہ ہی سمجھ آ رہے اور دوسرا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہزمن وائف کا جو ریلیشن ہے وہ بھی اس ویک میں کچھ اتنا زیادہ اچھا ناظر نہیں آ رہا تو احتیاط کیجئے گا احتیاط بہت ضروری ہے لازمی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے گھر میں اختلافات پیدا کرنا یہ گھر کے سکون گھر کے سکھ اس کو جو ہے وہ خراب کرتا ہے اگر کہیں پہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی اس کو چھوڑنے اس کے بارے میں لڑنا جھگڑنا یا بحث و تقرار کرنا اونچی آواز میں بولنا یہ عزیب نہیں دیتا آپ لوگوں سے تو ہر کوئی عدب سیکھتا ہے اخلاق سیکھتا ہے اور لیوز والے تو ویسی اخلاقی طور پر بہت زیادہ مالا مال ہوتے ہیں کہ دوسرے آپ لوگوں کی اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس ویک میں اگر کبھی بھی کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو ذہنی استراب میں مبتلا ہوں ڈپریشن میں چلے جائیں اور ڈپریشن میں جا کے ایک دم سے ہائپر ہو کے دوسروں کو کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں اپنے آپ کو مصروف رکھیں بیزی رکھیں فارغ رہنا آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں خاص طور پر خواتین جو ہے آپ بلکل بھی فارغ نہ رہیں اپنے گھر میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ دیکھتی ہیں کہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی آپ اس میں مصروف ہو سکتی ہیں اور اس میں مصروف ہونے سے ہوگا کیا کہ ذہن تھوڑا سا ڈیورڈ ہوگا اور غصہ ڈپریشن کی کیفیت جو ہے وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی لیکن جب تھکھار کے آپ اپنے بیٹ پہ بیٹھیں گے یا لیٹیں گے تو ذہن میں وہی کیفیت ڈپریشن کی کیفیت آ سکتی ہے کندوں کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں کندوں پہ بوجھ بھاریپن محسوس ہوگا جہاں تک ہم بات کریں رشتہ داروں کی یا تعلقات کی دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ تو یہ تمام کے تمام تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے موڈ اور مزاج پہ آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آپ ان سے زیادہ ملکاتیں کریں گے اگر موڈ اچھا نہیں ہے بلکہ اس ویک میں زیادہ تر ویسے یہی ہوگا کہ دل نہیں کرے گا کہ کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو زیادہ لمبا کریں ان کے ساتھ quality time جو ہے وہ آپ spend کریں لیکن جناب جہاں پہ کسی کو بھی آپ کی ضرورت ہو تو ان کو ساتھ ضرور دیجئے گا اس سے ہٹ کے family کا support یا ان کا جو تعاون ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ بالکل برقرار ہے جہاں پہ بھی آپ کو ان کی ضرورت ہوگی آپ کو ملتی رہے گی زمین جادات property کی sale purchase کے حوالے سے تھوڑا سب محتاط رہی گا دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے بلکہ property سے ہٹ کے بھی معاشی طور پہ جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ گہری نظر اور توجہ رکھیے گا کہ کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہ دے کیونکہ اس کا اندیشہ 90% نظر آ رہا ہے سٹاس کی روشنی میں تو اگر ایسا ہوا تو یہ چیز بھی پریشان کن بن سکتی ہے اور آپ کے دوست آپ کے جو مخلصین ہیں انہی میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ دھوکہ دہی انجام دے سکتا ہے تو آپ نے کسی کو بجائے اس کے کہ آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں یا کسی کے ساتھ اپنا تعلق خراب کریں خود سے ہی پہلے محتاط رہیں تاکہ یہ نوبت جو ہے وہ نہ آئے کاروبار کرنے والے افراد آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے بزنس کے حوالے سے پروفٹ مینفٹ فائدہ ملے گا لیکن اخراجات جو ہیں وہ بھی خاصے زیادہ رہیں گے چاہے چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ زیادہ محنت کا ہے کہ ضرورت سے زیادہ آپ کو اسائنمنٹس مل سکتی ہیں ذمہ داریاں مل سکتی ہیں جس کو آپ کو نبانا پڑے گا اگر نہیں نبائیں گے تو نوکریوں سے برخواست ہونے کا بھی اندیشہ ہے بیرون ملک سفر کرنے والے یا خواہش رکھنے والے یا جنہوں نے امیگریشن اپلائی کی ہوئی ہے آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہیلتھ کے معاملات کو دیکھیں تو ہیلتھ ذرا تھوڑی سی خراب نظر آ رہی ہے بلکہ آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو لائف پارٹنر ہے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ سے زیادہ بیمار ہو سکتا ہے تو جناب اپنی صحت کو چھوڑیے ان کی صحت پر ذرا توجہ دیجئے گا ملازمین کی طرف سے پریشانیاں چوری چکاری کا اندیشہ گھر میں جو ہے آپ کے زیورات آپ کا پیسہ یا ضروری سامان جو ہے وہ بھی غائب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوئی اہم چیز کہیں پہ رکھ کے بھول سکتے ہیں اور ایسی جگہ پہ رکھ کے بھولیں گے کہ میں بھی ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو دوبارہ نہ ملے نہ یاد آئے تو اپنی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے یا کہیں پہ رکھتے ہیں بھولنے کی عادت ہے تو اس کو کہیں پہ نوٹ ڈاؤن کرنے لکھ لیں کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھی ہوئی ہے اولاد کی طرف سے تھوڑا سا تشویش رہے گی کہ اولاد جو ہے ان کی طرف سے کچھ پریشانیاں دیکھنی پڑ سکتی ہیں تو ان کی جو گیدرنگ ہیں دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے اس پہ نظر رکھیے گا کہ ان کے ساتھ وہ ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کو خواہش ہے انام کی یا لٹری کی تو جناب انام لٹری تو نکلتی ہوئی نظر نہیں آرہی بلکہ پیسے جاتے ہوئے زیادہ نظر آتے ہیں پیار محبت میں بھی احتیاط کیجئے گا بدنامی کا اندیشہ ہے جن بچے بچیوں کے بتک شادی نہیں ہوئی شادیوں میں آسانیاں جو ہیں وہ اس ویک میں نظر آتی ہیں اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور ضروری بات وہ یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں اور بہن بھائی اگر کراچی میں میرے سے ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفرمیشن اور اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ اصد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سملہ ورگو کی اکیس جولائی سے لے کہ ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا تو جناب اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ وہ یہ کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پیوارش شاہ کا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب آپ کو دیے جائیں گے جناب برج سملہ والو آپ نے بہت انجوائک کر لیا اب وقت آ گیا ہے کہ ذمہ داریوں کو نبھایا جائے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب رہے گا اس کی وجہ کیا ہے ایک تو نظر بد بہت زیادہ ہاوی دکھائی دیتی ہے پھر جادو ٹونے کے جو معاملات ہیں وہ بھی خاصے نمائع ہاوی دیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے سیفٹی پرکوشنز کرنی ہیں وہ کیا ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں آگے چل کے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ صدقہ اس ویک میں خصوصی طور پر آپ لوگوں نے کیا دینا ہے روک دکھ تکلیف کوٹ کے چہری کے معاملات لٹیگیشن کے معاملات بیماریاں پھر اس کے بعد غمگین ایک دم سے ہو جانا اور یہاں پہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں اپنے ملازمین کے ساتھ بلا وجہ لڑائی جھگڑے کرنا نوکری ہے تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا نوکری نہیں ہے تو فکر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ نوکری جو ہے وہ کب تک ملے گی ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی تک نوکرییاں نہیں ہوئیں جناب آپ کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی جوب کے معاملات ہیں اس میں آسانیاں رہیں اور جو لوگ آلریڈی نوکری پیشاں ہیں آپ لوگ کرو تو میں خصوصی یہ نصیت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اپنی نوکری پہ سجیدگی سے توجہ نہیں دی تو نوکریوں سے ہاتھ دونا پڑ سکتا ہے کہ آپ کی جگہ جو کسی اور کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے نہ تو آپ کا ٹرانسور ہوگا نہ تو آپ کا تبادلہ ہوگا بلکہ قچہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا اپنے گھر کو بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی ہیلتھ اور صحت ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم تھکے ہوئے ہیں ویکنس ہے کہ ہیلتھ کے معاملات بہتر نہیں ہیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ اپنے رابطے میں رہیں جو بھی آپ ریگلر روٹین میں اپنی میڈیسنز یوز کرتے ہیں چاہے وہ شگر کی ہے بلڈ پیشر کی ہے یا کسی اور بیماری میں بھی آپ منسلک ہیں میں تو صرف جو دو مین بیماریاں کامن ہیں وہ بتاتا ہوں اور بھی پہتا ساری بیماریاں ہیں اس سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا کیونکہ یہ پورا ویک بیماریوں کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے یا آپ کے کام تاخیر التوا کا شکار جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد گھر میں جو امپورٹنٹ اشیاں ہیں اس پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ آپ کی چیزیں مس پلیس ہو جائیں گی اور می بھی آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ہوائی چیزیں ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے سے آپ کی چیزیں غائب کر رہی ہیں تو اگر ایسا محسوس ہو تو جناب اس پہ سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر پیرانومینل ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں تو ان کے لیے اپنے گھر میں سورہ بکرا کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اگر کوئی ایسی چیزیں آپ کو تنگ کرتی ہیں وہ آپ کی زندگی سے دور ہو یا اگر موجود ہیں تو وہ پریشانی کا باعث نہ منے پھر اس کے ساتھ یہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں آپ کی جو اولاد ہے آپ نے ابھی تک ان کی جو تربیت کی کیا وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں بچوں کو ٹائم دینا والدین کے لیے اولین ترجیح ہونا چاہیے اور خاص طور پر برج سملہ والے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ اور خصوصی نظر رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سٹوننٹس کے لیے یہ ویک ایک نارمل ویک ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی کا پہلو جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جو کسی کو پیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ وقت گزاریں گفتگو کریں تو جناب آپ کے لیے بھی یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس خواہش کو دبا کے رکھیں ادروائز لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے تو آپ کی جو محبت ہے وہ اس ویک کے بعد ختم ہو جائے گی اور نفرت میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے فیملی کا سپورٹ اور فیملی کا تعاون جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گا کہیں پہ بھی آپ لوگ علج جتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنی باتوں کو ضرور ڈسکس کیجئے گا وہاں سے کوئی اچھی رہنمائی جو ہے وہ آپ لوگ کو ملے گی سٹمک کی پرابلم میں بھی مبتلا ہوں گے پھر اس کے ساتھ یہاں پہ سب سے اہم چیز کے ذہنی سکون جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب دکھائی دیتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ حد تک تو بہتر ہیں لیکن زیادہ کچھ بہترین اگر میں کہوں ورڈ استعمال کروں تو وہ دکھائی نہیں دیتے کہ آپ فارمالٹی پوری ضرور کریں گے لیکن بہت زیادہ اس ویک میں نظر نہیں آتا موشی اعتبار سے یہ ویک اچھا ہے جو آلڈی آپ کے پاس پیسے موجود ہیں ان کو محفوظ کیجئے چونکہ پہلے میں بتا چکا ہوں چوری کا اندیشہ ہے یا رکھ کے بھی آپ چیزیں خود سے بھی بھول سکتے ہیں اور اخراجات کے اوپر کنٹرول رہے گا اخراجات ضرور سے ادھا نہیں بڑھیں گے ذہنی طور کے اوپر آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت سیر و تفریق گھومنے پھر نیکی طرف لگائیں اور اگر ایسا کرتے ہیں تو جناب یہ بہترین ریمیڈی ہے جتنا زیادہ آپ سیر و تفریق کریں گے دوستوں کے ساتھ گھومیں گے فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں گے چیریٹی کے کاموں میں انوالو رہیں گے تو آپ کو بہت سارے بینفٹ اور فائدے بھی مل سکتے ہیں اس ویک میں اگر کوئی صدقہ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اور اہم بات میں بتاتے چلوں کہ انشاءاللہ تاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سبتمبر میں میں کراچی آؤں اور جو بہن بھائی کراچی میں موجود ہیں اس کے گرد و نواہ میں موجود ہیں حیدر آباد میں موجود ہیں تو جناب سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہاں ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برج لبرا میزان کی 21 جولائی سے لے کر 27 جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ میں وارث شاہ کا شیر پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کام ہے ہم ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کی تحفے جناب آپ کو دیے جائیں گے جناب لبرا والوں کے تو انداز ہی مختلف نظر آ رہے ہیں بلکہ مجھے تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رومانٹک اور رومانوی محول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور کوشش ہے کہ اس پورے وی کو جتنا زیادہ ہم رومانس کے ساتھ بھر سکیں اس کو بھرنے کی کوشش کریں گا رومانس ضروری نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ہو قدرت سے رومانس کرنا کام سے رومانس کرنا کام کو عبادت سمجھ کے کرنا ہر چیز کو ذمہ داری سے اور اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایک محبت کا پہلو ہے جو اس وی میں آپ لوگ کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ بڑی اہم چیز میں یہ دیکھتا چلوں کہ آپ جب بھی اس ویک میں کوئی کام کریں گے تو اس کو کرنے سے پہلے کوشش ہی کیجئے گا کہ اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی تیار کر لی جائے گا تاکہ کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہ آئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی سیکھنے کی صلاحیت پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے اور صرف آپ اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے بلکہ جو علم آپ نے سیکھا ہے یا جو بھی چیزیں آپ کو معلوم ہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی چیزوں کو قربان کریں گے دوسروں پہ اپنی چیزوں کو نچھاور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم دوسروں کی نظر میں مننمائی ہوں ہماری عزت میں ہمارے ویکار میں اضافہ ہو اور اسی وجہ سے آپ لوگ کے چہرے پہ چمک بھی دکھائی دیتی ہے نیند کی اگر پرابلم تھی تو نیند پہلے کی نسبت بہتر ہوگی خواب اس ویک میں بہت زیادہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سکسس ریشو جو ہے وہ بھی الحمدللہ کافی زیادہ بہتر ہے آپ لوگ کی جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ کام آپ کا ضرور ہوگا کہیں سے بھی انکار نظر نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے اس راز کی روشنی میں کہ روحانیت کا پہلو بھی اچھا ہے سکسنس بہت زیادہ سٹرانگ ہیں دوسروں کے لیے بہترین مشیر جو ہے وہ آپ ثابت ہوں گے اس پورے ویک میں اور دوسرے آپ سے استفادہ جو ہے وہ بھی حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا احتیاط آپ نے ان معاملات میں کرنی ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو کرنے سے پہلے کسی کو مت بتائیں جب کر لیں اس کے جو بھی ریزرٹس یا نتائج آپ کے سامنے آئیں وہ آپ دوسروں کے سامنے رکھیں اس سے پھر کوئی بہتر حکمت عملی تیار کرتے ہوئے آگے ان چیزوں کو ترطیب دیں کیونکہ آپ کے جو بھی مشیر یا ایڈوائزر ہیں وہ آپ کے لیے ایک اچھا سہارا اور سپورٹ بنیں گے کہ آگے آنے والی زندگی کو کس طرح اور بہتر انداز میں گزارا جائے کیونکہ خواہشات کا پہلو بھی اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا اور جو بھی چیز کر رہے ہوں گے اس میں آپ کی جو بھی خواہش ہوگی اس کے مطابق ہی آپ کے کام ہوتے چلے جائیں گے دوستوں کے ساتھ مل ملاقاتے رہیں گی سماجی اعتبار سے بھی لوگوں کے ساتھ ملکاتے رہیں گی چیارٹی کا کام دوسروں کی خدمت کرنا خدمت خلق کرنا اللہ کی راہ میں چیزوں کو وقف کرنا یہ ساری چیزیں اس ویک میں نظر آ رہی ہیں لیکن خوش خوراکی کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس سے کوئی نہ کوئی بیماری جو ہے وہ منسلک ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ یا جو لوگ آلریڈی بیمار ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بد پرہیزی جو ہے وہ آپ نے بلکل نہیں کرنی ہے اولاد کی طرف سے سکھ سکون راحت ملے گی اولاد کے ساتھ زیادہ وقت سپن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر بچوں میں سے کوئی بیمار تھا تو ان کی صدیابی بھی نظر آ رہی ہے اور جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی سکھ سکون جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جو لوگ پیار محبت کے معاملات میں گھرفتار ہیں ان کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے کہ چونکہ شروع میں میں نے آغاز ہی یہی سے کیا تھا کہ یہ ویک بہت زیادہ رومانٹک ویک رہے گا تو ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے یادگار ساتھ بھی ہو سکتا ہے جن کی بھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خوشکن خبر جو ہے سننے کو مل سکتی ہے یا رشتے کی بات جو ہے وہ بھی چل سکتی ہے پھر اس کے بعد ہزبن وائف کا ریلیشن دیکھوں تو اس ویک میں ہزبن وائف کا ریلیشن پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے کہ اگر آپ کے لائف پارٹنر کو آپ سے کوئی شکایات تھی تو وہ تمام شکایات دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اس طرح سے بہتر کر لیں جیسے ہمارا لائف پارٹنر چاہتا ہے اور بزنس پارٹنر بھی اگر آپ کو کوئی ہے کوئی شرعکت دار ہے کسی کے ساتھ مل کے آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان کی مرضی ان کی منشاہ کے مطابق کنورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں موشی اعتبار سے یہ ویک تھوڑا سا سنسٹیو ہے کہ اخراجات ضرور سے زیادہ ہوں گے لیکن بلکل بھی آپ لوگ کو پرواہ نہیں ہو کی جتہ مرضی خرچہ ہو جائے آپ لوگوں نے اس ویک میں کوئی پرواہ نہیں کرنی تو جناب دیکھ بھال کے سو سمجھ کے خرچہ کیجئے گا تاکہ آگے چل کے کوئی تنگی جو ہے وہ آپ لوگ کو بلدہاش نہ کرنی پڑے خاندان والوں کے ساتھ فیملی والوں کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے وراثتی معاملات میں ذرا تھوڑا سا الجھاؤ لڑائی کے معاملات ہو سکتے ہیں بحث و تقرار ہو سکتی ہے ایون کوٹ کچھری کے معاملات تک بھی آپ لوگ کو جانا پڑ سکتا ہے تو اس میں ذرا احتیاط کیجئے گا اور صحت کے معاملات اس ویک میں کچھ اتنے زیادہ اچھے نظر نہیں آرے تو صحت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا اس کے بعد سب سے اہم چیز وہ یہ ہوتی ہے دیکھنے کی کہ ذہنی سکون ذہنی سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ اپنے کام اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوں گے جس بھی حوالے سے آپ کا کوئی دل کرے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تو بالکل جناب اس کو کر لی جئے گا سیکنڈ تھاٹ یا ڈبل مائنڈڈ ہونا یا کنفیوز ہونا یہ چیز آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے نامویدی کی کیفیت اگر میں دیکھوں اس پورے ویک میں نظر نہیں آرہی پریشانی کا پہلو وہ بھی نظر نہیں آرہا شکست قردہ بلکل نہیں ہے بلکہ جس کام کے بیچے پڑ جائیں گے اس کام کو انجام تک ضرور پہنچائیں گے اور اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلقات کو ذرا بہتر رکھیے گا چونکہ والدین سے آپ کو فائدہ ملتا ہوا نظر آرہا ہے اگر کہیں بیبی کو بیعت بھی ہوئی تھی یا مصروفیت کی وجہ سے آپ ان کو پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے تھے تو اس ویگ میں والدین کے ساتھ بھی زیادہ زیادہ وقت گزرتا ہوا نظر آرہا ہے لیکن خفیہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان کو خفیہ ہی رہنے دیجئے گا ادروائز کوئی الیگیشن یا بدنامی کا بھی اندیشہ ہے اور آپ کے اپنے گھر والے ذرا تھوڑا سا غصے کا اظہار جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس ویگ میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم بات یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سپتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں تو جو بہن بھائی میرے سے کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ رابطہ کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی اکیس جولائی سے لے کر ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارث شاہ کا شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرے گا ایک ایو ٹی وی کی جانب سے جناب دو خوبصورت سے نگینوں کے توفے آپ کو دیے جائیں گے یہ ہفتہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ان سکورپینز کے لیے اور خاص طور پر جو فیمیلز ہیں کہ جن لوگوں کے گھر نہیں ہیں اور ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ کاش ہمارا بھی گھر ہوتا ہم بھی اپنے گھر میں رہتے اور خاص طور پر جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان سب کو اپنا گھر دے اپنی چھت دے تو یہ سوچ جو ہے آپ کو تھوڑا سا پریشان بھی کر سکتی ہے فکرمندی میں بھی ڈال سکتی ہے اور ایک عجیب سی گھبرار کی کیفیت بھی پیدا کر سکتی ہے اور بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں کبھی آپ کی یہ سوچ اس طرح سے نہیں رہی کہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے تو جناب یہ سوچ اس ویک میں بہت زیادہ نمائع مقام رکھتی ہے آپ کے ذہنوں میں اگر اس قسم کے معاملات میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو تو جناب اس کے اوپر عمل بھی کیجئے گا تاکہ آگے چل کے آپ کے لئے میں دیکھ رہا ہوں سٹارس کی روشنی میں کہ اس حالے سے بہت ساری آسانیاں فائدے نظر آ رہے ہیں جن لوگوں کو زمین جائدات خریدنے کا یا بیجنے کا بزنس ہے یا ان کا ہابی بھی ہوتی ہے یا ویراستی طور کے اوپر بہت ساری زمینیں آپ کے پاس موجود ہیں تو جناب آپ کے لئے بھی یہ ویک خاصی آسانیاں لے کر آ رہا ہے لیندن کے معاملات میں بھی کوئی نئی ٹرانسپورٹ آپ نے لینی ہے جائے گاڑی ہے سائیکل ہے رکشہ ہے بائسیکل ہے کوئی بھی ایسی چیز آپ لینا چاہتے ہیں تو جناب اس ویک میں اس میں بھی آسانیاں جو ہیں وہ رہیں گی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت زیادہ اچھے رہیں گے کہ والدہ سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ فائدہ مل سکتا ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے اپنے دل میں کوئی ایسی باتیں چھپا کے رکھی تھی جو آپ نے اپنی والدہ سے نہیں کی تو جناب کر لیجئے وہاں سے ضرور آپ کو فائدہ ملے گا کوئی بھی ایسی خفیہ بات پوشیدہ بات جو آپ کے ذہن میں موجود ہے اور ابھی تک آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتائیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو گھر کی طرف سے ایک اچھا جسٹر جو ہے وہ آپ لوگ کو دیا جائے گا گھر کی خوشیاں گھر کا سکون گھر میں رہنا گھر میں دل لگنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویک میں خاصی نمائیہ ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا آپ لوگ کو مناسب بھی لگے گا بہتر بھی لگے گا اور خواہش یہ ہوگی کہ ہم اپنے کاموں سے فراغت حاصل کر کے زیادہ زیادہ وقت اپنی فیملی کو دیں اور فیملی کا جو تعاون ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ ذہنی سکون کی اگر ہم بات کریں تو جناب بڑی اہم چیز ہے ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی میں کامیاب تو بہت ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں پہ ذہنی سکون جو ہے وہ بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے کہ ذہنی سکون نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اچھی نیند نہیں کر پاتے سونی پاتے اپنے کام پہ پرپر توجہ نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے اپنے رشتوں کو صحیح طرح نہیں نبھا پاتے تو جناب اس ویک میں یہ تمام چیزیں آپ کی بہتر انداز میں چلیں گی کیونکہ ذہنی سکون کی وجہ سے آپ اپنے کاموں پہ بھی توجہ دیں گے اپنے جو گھرلو معاملات ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے چلائیں گے رشتداروں کے ساتھ بھی اگر آپ کے تعلقات دیکھوں تو وہ بھی خاصے مضبوط اور گہرے نظر آتے ہیں اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو گئی تھی تو وہ ناراضگی بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور اگر کہیں پہ بھی توڑا سا بھی موقع ملے تو اپنے جو ریلیٹیبز ہیں ان کے ساتھ ناراضگیوں کو ضرور دور کیجئے گا اور اس کے بعد موشی معاملات کو دیکھیں تو فنینچلی طور پہ یہ ویک کافی اچھا اور بہتر ہے چونکہ اسکورپینز کے لیے پچھلے کافی عرصے سے موشی معاملات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن پچھلے چند ماہ سے اور اسپیشلی اس ویک میں موشی اعتبار سے آپ خاصی سٹرانگ اور مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی موشی معاملات ہیں وہ بھی آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث ثابت ہوئے ہیں پھر دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں لیکن مصوفیت کی وجہ سے میں نہیں دیکھ رہا سراز کی روشنی میں کہ آپ اتنا زیادہ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں گے بہرحال کچھ نئے دوست آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نئے پروجیکٹس یا نئی اسائیمنٹس جو ہیں وہ بھی ملتی ہوئی نظر آرہی ہیں کچھ اچھے مشاورتی عمل جو ہیں وہ بھی آپ کے ہوتے ہوئے نظر آرہیں پھر اس کے بعد بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی صحت صحت میں بہت زیادہ توجہ دیجئے گا کیونکہ ورزش ایکسیسائز ان ساری چیزوں کی طرف رجحان تو رہے گا لیکن اس کو کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا سستی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس ویک میں اس کو سٹارٹ کر دیا تو پھر آگے چل کے وہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی روحانی پہلو بھی خاصے نمائے رہیں گے سکس سنس بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی اپنی چیزوں کو بہتر اور سٹرانگ کرنے کے لیے آپ بہتر انداز میں سوچ بھی پائیں گے اور دوسروں کے لیے ایک اچھے مشیر بھی ثابت ہوں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کے مشوروں کے مطابق گزارتے ہیں لیکن جناب اس ویک میں اسکورپینز جو ہیں وہ بلکل اس کے بارعکس چلیں گے کہ دوسرے آپ سے مشورے لے کر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے ولاد کی طرف سے سکھ نظر آتا ہے اور غیبی طور پہ کچھ معاملات میں امداد اور مدد بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ معاشی طور پہ بھی سٹرانگ دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ایسی دولت یا کوئی ایسی رقم جو ماضی میں کسی کو دی تھی اور بلکل بھی امید نہیں تھی وہ کبھی واپس ملے گی وہ واپس ملتی بھی نظر آ رہی ہے جو لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کے ذمہ داریاں زیادہ ڈالی جا سکتی ہیں اور جو لوگ بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں تو آپ کی عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہے کہ آپ اگر اپنے کاموں کے اوپر خود سے توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے کام اور معاملات جو ہیں وہ بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں پیار محبت کے معاملات میں کچھ اتنی زیادہ بہتری نظر نہیں آری بہتر ہے کہ اپنے جذبات کو احتراماً کنٹرول میں رکھیں تاکہ کسی بدنامی میں مبتلا جو ہے وہ آپ نہ ہو جائیں خواہشات اس ویک میں کوئی نہ کوئی ایک درینہ خواہش تو ضرور آپ کی پوری ہوتی بھی نظر ہاری ہے جس کی وجہ سے خوشی اور مسرد جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ رہے گی اور وہ صرف آپ کے چہرے پر یا آپ کی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوگی دوسرے بھی واضح طور پر اس کو دیکھ بھی سکیں گے اور محسوس بھی کر سکیں گے اور بلکہ آپ سے پوچھیں گے کہ جراب خیر تو ہے کہ آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہیں تو ان کو اتنی بات بتائیے گا جتنی ضرورت ہو بلکل اوپل نہیں اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں تو نظرِ بد سے بچنے کے لیے کیا صدقہ دینا ہے ابھی کچھ ہی دیرے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کامیابیاں بہت زیادہ نمائے رہیں گی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یہ سفر کا ارادہ ہے حاج عمرہ زیارات کا بھی اگر ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آسانیاں ہیں اگر نیت کر لیتے ہیں اس ویک میں تو آگے چل کے انشاءاللہ بلکل حاج عمرہ زیارات کے سفر میں بھی آپ لوگ کے لیے آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں لیکن قانونی معاملات اگر آپ کے ہیں اس میں احتیاط کیجئے گا اپنے وقلات سے قانونی مشیروں سے مشاورت میں رہیے گا تاکہ جو بھی معاملات آپ کے چل رہے ہیں اس میں آپ کی بہترین رہنمائی ہو سکے اور کوئی چیز بھی آپ سے ڈکی چپی نہ رہے شادی شدہ زندگی آپ لوگ کی الحمدللہ اچھی رہے گی اور آپ کی وائف یا ہزبن دونوں کمپلین یہ کریں گے کہ مسروفیت کی وجہ سے آپ ان کو پروپر ٹائم نہیں دے پاتے تو جناب اس ویک میں آپ جو ویک کے آخر دن ہے چھبیس اور ستائیس کے خاص طور پر اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ کریں گے اور فیملی جو ہے ہزبن اور وائف جو ہیں میں دونوں کی بات کروں گا یہاں پہ کہ دونوں کی طرف سے ایک اچھا پوزیٹیو جیس سے جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو ملے گا لیکن اپنے بچوں پہ ضرور نظر رکھئے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے ان کو وقت اپنا ضرور دیجئے گا اور محتاط رہیے گا اپنے خفیہ حاسدین اور دشمنوں سے اپنی چیزوں کو محدود رکھئے گا اپنی حد تک ہر کسی کے ساتھ اپنی باتیں کھل کے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کا ذہنی ہے اس طرح پریشانی جو ہے وہ ایس ایچ نظر نہیں آرہی پور امید ہیں یہ پورا کا پورا ویک جو ہے آپ کا پور امید گزرے گا میری بھی دعا آپ لوگ کے ساتھ ہیں اس ویک میں اگر آپ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم بات یہ کہ انشاءاللہ سبتمبر میں متوقع ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ کراچی آؤں جو بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کیو پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر رابطہ کر کے انفرمیشن اور اپائنمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریز کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریز کی کہ 21 جولائی سے لے 27 جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارشاہ کا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جارم سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب آپ کو دیے جائیں گے یہ ہفتہ برج کاؤس والوں کے لیے انچائی کی طرف جانے کا ہفتہ ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا ہفتہ ہے ان تمام رکافٹوں کو دور کرنے کا بھی کہ ابھی تک جو رکافٹیں آ رہی تھیں آپ لوگ کے کاموں میں ان کو بہ آسانی دور کر پائیں گے ذہن میں کوئی بھی نگٹیف تھوٹس تھے برے خیالات تھے اور یہ لگتا تھا کہ ہم کوئی بھی کام کریں گے تو شاید اس میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو جناب ایسا اس ویک میں بالکل بھی نہیں ہے تمام یہ نگٹیف تھوٹس آپ کے ذہن سے دور ہوں گی اور آپ کامیابی کی طرف ایک قدم نہیں دس قدم آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس میں خیال رکھئے گا ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں آپ لوگ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر کہیں پہ بھی ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو ضرور ان کو ساتھ اپنا دیجئے گا کہیں پہ مشاورت کی ضرورت ہے مشاورت دیں لیکن فنانچلی معاملات میں اگر کسی کو ہلپ یا سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس میں ضرور سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ کسی کی ہلپ کرتے ہیں اس کے بعد خود آپ انڈر سٹریس تو نہیں آ جائیں گے معاشی معاملات کو لے کر کیونکہ اخراجات اس ویک میں آپ لوگ کے تھوڑے سے زیادہ دکھائی دیتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے رہیں گے خصوصا جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ زیادہ ملاقاتیں ان کے ساتھ مشاورت ان کے ساتھ مل کر کام کرنا یا چلنا یہ اس ویک میں خاصہ نمائی نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد جن لوگ کے چھوٹے بزنسز ہیں کاروبار ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا کہ اس میں پروفٹ اور فائدہ پیسو کے حوالے سے وہ ضرور آپ لوگ کو ملے گا دانتوں کی تکلیف ہو سکتی ہے یا جبرے سے ریلیٹڈ کوئی بھی بماری آپ کو تنگ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ کندوں کی تکلیف میں بھی آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں گاؤسپ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی مٹی باتیں کرنا اور کچھ ایسی باتوں کو کریٹ کر دینا جس کا حقیقی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے یا کبھی ہوئی نہیں ہے وہ بھی آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کی گفتگو سن کر یہ جسٹر جائے کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا کہ جو خبر آپ نے دی ہے کہ واقعی یہ خبر تو ہمارے تک ابھی تک پہنچی نہیں یا ہمیں ملی نہیں تو جناب جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہوں گی وہی سب کو بتائیے گا اپنی طرف سے سیلف کریٹڈ چیزیں جو ہیں وہ بتانا آگے چل کے آپ کو اس کا پھر جواب بھی دینا پڑے گا بہت زیادہ کتابیں اس ویک میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں چونکہ ریڈنگ کے حوالے سے سراز اچھے ہیں اپنی تعلیمی قابلیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنی فنی صلاحیت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذہنی صلاحیت کو علم کے حوالے سے مزید نکھارنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں اس میں بھی آسانیاں دکھائی دیتی ہیں آپ کی روحانی قوت خاصی نمائی نظر آرہی ہے کسی کو کچھ کہہ دیں گے تو ویسا ہونا شروع بھی ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خیال رکھنا ہے ان لوگ کا جو کسی بھی وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ منسلک ہیں چاہے وہ آپ کے رشتے دار ہیں بہن بھائی ہیں آپ کے کزنز ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کے سسرال والے ہیں یا کوئی بھی آپ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے اس میں سب کو برابر کا حصہ آپ نے دینا ہے اور حصہ کیا ہے آپ کا وقت جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے تاکہ آگے چل کے کسی سے بھی آپ کو کوئی ناراضگی جو ہے وہ نہ سننی پڑے شکست ناؤمیدی کے کیفیت اس ویک میں بلکل بھی نہیں ہے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے پرجوش ویک ہے اس میں ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے جس کا ماضی میں آپ کو کبھی موقع نہیں ملا گھومنے پھرنے کے پروگرام سے بھی بن سکتے ہیں سیرو تفریقے پروگرام فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رہیں گے والدین سے بینفٹ اور فائدہ اس ویک میں مل سکتا ہے جن لوگوں کو کسی کے ساتھ کوئی پیار ہے محبت ہے اس میں بھی جناب کامیابیاں ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئیں آپ کو بھی تھوڑا سا انتظار کی ضرورت ہے ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں ماضی کی نسبت بہت زیادہ اچھا اور بہتر دکھائی دیتا ہے کہ آپس میں تعلقات میں کوئی ایسی کو کمی تھی اس کو پورا کریں گے گھر کی طرف توجہ رہے گی ایک دوسرے کے سکھ کی طرف توجہ رہے گی ایک دوسرے کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے اس کو امپروو اور بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گھر کی تزینوں اور رائش کی طرف دھیان رہے گا بلکہ شاپنگ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا بجٹ آپ لوگ کا ٹائٹ ہو سکتا ہے اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو باجرے کا صدقہ آپ لوگ امنا کر سکتے ہیں اور ایک اور اہم بات کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹنڈ ہے کہ میں کراچی آؤں جو بہن بھائی کراچی میں میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر آ رہا ہے اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا سیجیٹریس کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی کیپریکون کی اکیس جولائی سے لیکن ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا گزرے گا لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارث شاہ کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سرنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے برج جدی والے کیپریکون والے آپ لوگ کے خوشخبری یہ ہے کہ یہ ہفتہ معاشی طور پہ فانانچلی طور پہ پیسو کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا اور اگر آپ لوگوں کی کہیں پہ رقم پھسی ہوئی تھی ملی نہیں کسی کو کرزہ دیا تھا پیسے واپس نہیں آرہے تو اس ویق میں تھوڑی سی کوشش کے ساتھ آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ تک واپس آتے ہوئے نظر آرے ہیں بلکہ اس سے ہٹ کے بھی فانانچلی کافی آپ لوگ کو فائدہ ملے گا لیکن ایک چیز ہے جس سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہے اور وہ ہے نظر بد کالا جادو تاویز گنڈا یہ صفلی عمال جو ہوتے ہیں اس سے آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے کیونکہ منافقین اور حسدین جو ہیں اور بلا وجہ تنگ کرنے والے لوگ آپ کی زندگی میں اس قسم کے عمال کر کے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور اس سے موشی اعتبار پہ تو فرق نہیں پڑے گا لیکن صحت متاثر ہو سکتی ہے اضافہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ایسی نہیں بھی ہوگی لیکن پھر بھی ذہن میں ایک عجیب سا ڈر خوف پیچائنی کی قیفیت پیدا رہے گی چوری چکاری کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے صحت کے معاملات تھوڑے سے ڈسٹربنگ لگتے ہیں تو اپنی صحت پہ بھی توجہ دیجئے گا اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سکھ رہے گا اولاد کی طرف سے اگر کوئی کمی تھی ان کی تربیت میں یا آپ کی خواہش تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں اس کے این مطابق بیہیف کریں تو وہ اس ویک میں انشاءاللہ اللہ بالکل کریں گے اور صرف اس ویک کی حد تک وہ محدود نہیں رہے گا آگے چل کے بھی ان چیزوں کو وہ فالو کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی کا تعاون فیملی کی سپورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی کم دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی فیملی تھوڑی سی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو سکتی ہے خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کو اتنی فکر ہوگی یا ان کو یہ کہا جائے گا بار بار کے گھر کا کچن جو ہے گھر کی چیزیں ہیں گھر کی ذمہ داریاں ہیں برطن دونا ہے کپڑے دونا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں کہ ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے ہونے سے بہتر ہے کہ جو ذمہ داری بل گئی ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں تاکہ پریشانی سے بد سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ فیملی چاہے جتنی مرضی ڈیمانڈنگ ہو جائے لیکن جب وہ پیار کرے گی یا جب ان کا ساتھ ہے وہ کسی بھی طرح سے اس میں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی ہے جن لوگوں کو زمین جائدات پروپٹی سیل کرنے کا کاروبار ہے یہ بیچنا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے اس ویک میں آسانیہ رہیں گی کاروباری افراد کے لئے بھی یہ ہفتہ اچھا ہے اور جن کے بڑے یا چھوٹے بزنسز ہیں دونوں چیزوں میں فائدہ انشاءاللہ تلہ رہے گا بلکہ ان لوگوں کے لئے ذرا تھوڑی سی احتیاط ہے جو نوکری پیشہ افراد ہیں آپ کو نوکریوں پہ اور اپنے وہاں پہ جو ذمہ داریاں آپ کو دی جاتی ہیں اس کو ایسا نانداز میں ضرور نبھائیں اگر نہیں نبھائیں گے تو نوکری میں ہوگا کیا یا تو آپ کو نکال دیا جائے گا یا آپ کیوں آور برڈن کر دیا جائے گا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے ٹرانسفر بھی دکھائی دیتی ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے یہ ویک اچھا ہے جن کو کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا تھا یا تو واپس آپ کو کال کر کے بلالیں گے یا کسی اور اچھی جگہ سے بھی آفر آ سکتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سکسس کامیابی کا ریشو اس ویک میں اچھا ہے کہ جو بھی کام کریں گے اس کو الحمدللہ اچھے طریقے سے نبھا پائیں گے آپ کی سیکھنے سکھانے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی نمائے رہیں گی روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائے دکھائی دیتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں جو بھی آپ پرڈکشن دیں گے یا جو بھی آپ کے تاثرات ہوں گے یقین جانئے کہ دوسرے بلکل اس کے این مطابق سب کے سامنے دکھائی دیں گے اور پھر بعد میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کو کیسے بتاتا کہ اس طرح سے ہونے والا ہے تو اس چیز کو پوزیٹیویوز کریں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ چھٹی حس بھی کہہ سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی وظائف کرتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی روحانی الیمنٹ بھی آپ کے اندر موجود ہو سکتا ہے تو جناب اس کو پوزیٹیو استعمال کرے روحانی جگہ پہ جانا مسجدوں میں مزارات میں مندر میں چرچ میں ایسی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تو یہاں جانے سے بھی سکون جو ہے آپ کو ملے گا یا پرندوں کو دیکھنے سے بھی آپ کو سکون مل سکتا ہے صحت کے معاملات بہتر رہیں گے لیکن نظر ابت کی وجہ سے جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا کہ جسم بھاری پن جو ہے جسم پہ محسوس ہو سکتا ہے کندوں پہ بوجھ محسوس ہوگا آنکھیں بھاری ہو سکتی ہیں سردرد کی شکایت جو ہے وہ بھی رہ سکتی ہے آپ لوگ کو اور جناب سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجئے گا اس وجہ سے آپ کے اپنے جو ازدواجی معاملات ہیں وہ بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی بھی اچھی رہے گی اور بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک آپ کا لائف پارڈنر آپ کو پورا تعاون بھی دے گا سپورٹ بھی کرے گا اچھا ٹائم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے کہیں نہ کہیں پہ کوئی غلطی ہے کوئی ہی ہے مچورٹی کا لائیول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس کو بھی بہتر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عزت رسپیکٹ میں اضافہ ہوگا ذمہ داریاں چونکہ پہلے ہی آپ کے اوپر کافی ہیں لیکن جب عزت میں اضافہ ہوگا تو آپ کو اپنا آپ بہتر لگے گا اپنا آپ اچھا لگے گا اور دوسروں کی طرف سے کی جانے والے اچھے الفاظ آپ کے بارے میں جب وہ بولیں گے تو اس سے کافی حد تک آپ اپنے آپ کو ریلیکس بھی محسوس کریں گے مہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات نارمل رہیں گے کسنس کے ساتھ بھی نارمل رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ زیادہ سیر و تفریح کی طرف تو روجہان بھی رہے گا لیکن سفر جو ہے چھوٹے سفر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین سٹی آپ لوگ زیادہ سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا جو بھی نزدیکی شہر ہے وہاں آپ کو بار بار آنا جانا پڑ سکتا ہے اپنے ضروری کاموں کی وجہ سے بھی یا کسی کے ساتھ بھی آپ کو بار بار آنا جانا پڑ سکتا ہے اگر اس ویک میں آپ لوگ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا اور امپورٹن بات یہ کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سپتمبر میں میں کراچی آؤں تو جو بہن بھائی کراچی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیا گیا ہے اس پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکیوریس کی اکیس جولائی سے لے کہ ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارشاہ کا شیئر جو ہے وہ میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کہا میں اب ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جارب سے دو خوبصورت سنگینوں کے تحفے آپ کو دیے جائیں گے تو جناب برج دلو ایکیوریس والو بہت ہو گیا اب تھوڑا سا وقت آ گیا کہ اپنی ذات کو بھی ٹائم دیا جائے تو یہ ویگ جو ہے ایکیوریس والے زیادہ تر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو مصبت چیزوں کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ ایسی آدات جو ماضی میں آپ لوگ کے ساتھ منسلک تھی ان کو ترک کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس ویگ میں آپ اپنی آدات کو پوزیٹیف کر سکتے ہیں کچھ سی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا رہے گا اگر آپ کو کوئی صدد کی شکایت تھی کوئی مائگرین کا پرابلم ہے آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے یا کوئی سکن الرجی انفیکشن تھا یہ ساری کی ساری چیزیں اس ویگ میں ختم اور دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ پہلے سے زیادہ پرمسرد بھی دکھائی دیتے ہیں جوش ولولا انرجی اور یہ صرف آپ کی ذات تک منسلک نہیں رہے گی اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے دوسرے آپ کی شخصیت کی سہر انگیزی سے متاثر ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کی تعریف کریں گے اور یہی آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ ہماری زیادہ سے زیادہ دوسرے جو ہیں وہ تعریف کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید بہتر اور کانفیڈنٹ جو ہیں وہ فیل کریں اور دوسروں کی طرف سے اچھے الفاظ آپ کی شخصیت کو مزید نکھار بھی سکتے ہیں اور اس میں دوسروں کا جناب کوئی عمل دخل نہیں ہے آپ خود سے محنت کریں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے معاشی طور پہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لئے اچھا ہے سوشل ایکٹیویڈیز میں انوالور آنے والے افراد جو ہیں ان کو سماجی تعلقات کی وجہ سے فنینچلی فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کو فائدہ ہو سکتا ہے پبلک ریلیشننگ کی وجہ سے آپ کے بزنس کو گروتھ مل سکتی ہے بزنس میں بینیفٹ فائدہ کاروبار چھوٹا ہے بڑا ہے ہر لحاظ سے آپ کو فائدہ ہوگا وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں آپ کو بھی نوکریوں کے حالے سے آسانیا اس ویک میں دکھائی دیتی ہیں جن لوگ کو ابھی تک جاب نہیں ملی آپ بھی اگر سنجیدگی سے تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ کی نوکرییاں بھی بہال ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں کامیابی سکسس کا پہلو اس ویک میں جناب آپ کے اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں چونکہ موڈی بھی ہیں کبھی دل کرے گا کہ بہت سارے کام کریں اور کبھی دل کرے گا کہ کچھ بھی نہ کریں بس ریلیکس رہیں اور اس دنیا کی سیر کریں کبھی سوزر لینڈ چلے جائیں کبھی امریکہ جائیں کبھی آسٹریلیا جا کے گھومیں تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ اپنے دماغ میں گھوم لیں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید موقع بھی مل جائے کہ آپ لوگ کہیں سیر و تفریج کریں اگر کہیں بدن ایک کنٹری بھی موقع ملتا ہے تو ضرور جائیں گھومیں دوستوں کے ساتھ چونکہ آپ لوگ وقت گزاریں گے فیملی کے ساتھ بھی وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیملی کا تعاون سپورٹ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گا دھرینہ خواہشات اس ویک میں پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں بچپن کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ نئے دوست بھی زندگی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ ان کی طرف سے کچھ فائدہ ضرور اس ویک میں آپ لوگ کو ملے گا والدین کی طرف سے سپورٹ آپ کو بہت زیادہ ملے گی ان کی دعائیں بھی لیں اور ان سے کوئی فائدہ اور بینیفٹ بھی اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لیں اور والد صاحب سے خصوصاً اگر کوئی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں ان سے پیار محبت سے بلکل آپ لوگ مانگ سکتے ہیں ہزمن وائف کا تعلق اس ویک میں تھوڑا سا مشکوک دکھائی دے رہا ہے مشکوک میں نے اسی لئے بولا کہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اپنے ازدواجی تعلقات کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کسی شخص کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے پہ شک نہیں کرنا ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا تو اپنے اعتماد کو بحال کیجئے اگر کہیں پھر اگر کوئی ایسا تھوٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو بجاہ اس کے کہ آپ اس کو سوچتے رہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں تاکہ یہ جو شک کا پہلو ہے یہ دور ہو سکے ہیلتھ کے معاملات الحمدللہ اس ویک میں اچھے رہیں گے اگر کسی بیماری میں مبتلا تھے تو اس بیماری سے جان خالاصی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد بچوں کی طرف سے سکھ رہے گا لیکن جو دوسرا بچہ ہے اگر آپ کا کسی کا اگر سیکنڈ چائرڈ ہے تو سیکنڈ چائرڈ جو ہے وہ زیادہ توجہ طلب ہوگا یا زدی ہو سکتا ہے بلکہ سیکنڈ چائرڈ کی صحیت پہ بھی توجہ جو ہے وہ آپ دیجئے گا عشق محبت کے معاملات میں کامیابی ملے گی گھرے لو معاملات میں بھی کامیابی ملتی بھی نظر آ رہی ہے گھر والوں کا تعاون سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہے گا کاروباری لین دن کے حوالے سے کوئی ڈیل ہے کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا کوئی خفیہ زندگی ہے خفیہ شادی کر رکھی ہے اس میں بھی آسانیاں دکھائی دے رہی ہیں اور اول اگر آپ کا ویکلی اور اس کو میں دیکھوں تو سٹراز کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی ہے سوائے ایک چیز کہ اگر آپ کے کزنز ہیں تو ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے اپنے پوپی ذات چاتھی ذات محمد ذات جو بھی ہیں آپ کے ان سے ذرا پیار محبت سے ملیے گا یہ ایسے تعلق ہوتے ہیں کہ جو اچھے دوست بھی ہوتے ہیں ان سے عبدالکسو کی باتیں بھی کر لیتے ہیں اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ ایک اور چیز کہ انشاءاللہ سبتمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ میں کراچی آؤں وہ بہن بھائی جو کراچی یا گرد و نوا میں میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پر رابطہ کر کے کال کر سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ ہوت پائیسیس کی اکیس جولائی سے لے کر ستائیس جولائی تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ وارشاہ کا شیئر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سرنگینیں آپ کو ارسال کیے جائیں گے پائیسیس والوں کے لیے یہ ویک اچھا بھی ہے لیکن کچھ معاملات میں احتیاط بھی کرنی ہے آپ نے اور وہ احتیاطی تدابیر کیا ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر بات کروں گا پھر جو اچھی باتیں ہیں اس پر بات میں آتے ہیں تو جانب سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ویک میں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مس یوز کیا جا سکتا ہے مس یوز کس سنس میں کہ کسی کی کو مدد کرنی ہے ہیلپ کرنی ہے سپورٹ کرنی ہے تو زبردستی آپ کو انوالف کیا جائے گا کہ آپ اس شخص کی مدد کریں یا ہیلپ کریں حالانکہ ذہنی طور پہ آپ بالکل بھی نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم اپنے کاموں سے کوئی وقت نکال کے ہم کسی کی مدد کریں یا ہیلپ کریں یا ہو سکتا ہے کوئی ایسے شخص بھی ہوں جن کے ساتھ آپ کا مزاج نہ ملتا ہو تو جانب یہ کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو کبھی ایسا کرنے کا موقع ملے یا کروایا جا آپ سے تو یہ سوچ کے مت کیجئے گا کہ بعد میں ریٹرن میں مجھے کچھ ملے گا تو ریٹرن میں آپ کو کچھ نہیں ملنے والا بس یہ سوچ کے کیجئے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو تھا وہ ہم نے کر دیا دوسرے نمبر کے اوپر آپ کا جو لائف پارٹنر ہے آپ کا جو شریک حیات ہے ہزمن ہے یا وائف ہے جو بھی ہیں ان کی صحت تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان ہو سکتے ہیں یا ان کو بیمار دے کہ آپ خود بھی بیمار ہو سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بیمار محسوس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کیدومنگ میں محسوس کریں گے ذہنی دباؤ و ڈپریشن میں محسوس کر سکتے ہیں پھر آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر جا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اخراجات جو ان ایکسپیکٹڈ تھے جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا وہ آپ کو کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے آپ کا بجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آؤٹ ہوگا اور ذہنی فکر سوچ جو ہے وہ بھی آپ کو پریشان کر سکتی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ویک میں اچھا اور کیا ہونے جا رہا ہے ستاروں کی روشنی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی گام کریں گے جاہے میں نے پہلے بتایا کسی کی ہلپ کرنی ہے کسی کو سپورٹ کرنا ہے اس میں آپ کسی کے لیے کچھ بھی کریں گے اس میں فائدہ دیفنیٹلی ہوگا ان کو بھی ہوگا آپ کو بھی ہوگا آپ کو کاروبار کرتے ہیں کہیں نوکری کے لیے جا رہے ہیں کسی سے کوئی میٹنگ ہے آپوائنمنٹ ہے اور بڑی اہم ملاقاتیں ہیں ان اہم ملاقاتوں میں بھی کامیابی نظر آ رہی ہے اب ایک شخص کی زندگی میں اگر اس نے فیصلہ کیا ہے شادی کرنی ہے جہاں پہ بھی رشتہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات کرنی تو یہ بھی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے بڑی اہم میٹنگ ہوتی ہے اور اگر اس میں کامیابی ہو تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے چل کے ایک شخص آپ کی زندگی میں ایسا شامل ہونے جا رہا ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے دوسرے نمبر پہ جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو روحانی معاملات ہیں آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو چھٹی حص ہے وہ اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ دکھائی دیتی ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچیں گے یا جیسا سوچ رہے ہوں گے ویسا ضرور ہوگا تو بہتر ہے کہ کسی کے لیے بجائے اس کے کہ آپ کو بھری دعا کریں دوسروں کے لیے اچھی دعائیں کریں آپ کی دعائیں پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کسی کو کچھ کہہ دیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کے لیے اچھے الفاظ جو ہیں ان کو شامل رکھیں کیونکہ یہ ویک قربانیوں کا بھی ویک ہے دوسروں کے لیے دوسروں کی خدمت کرنے کا ویک ہے اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے آپ کی بھی بتایا جائیں نیند پہلے کی نسبت بہتر ہوگی خواب آپ کو بہت زیادہ آئیں گے اور حقیقت پر مبنی خواب بھی آ سکتے ہیں آپ اپنے کام کے لیے رشتے کے لیے دوستی کے لیے نوکری کے لیے یا کسی بھی پرپس کے لیے کوئی استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے یہ نیت کر لیں یا قرآن کی کوئی بھی چھوٹی سی آیت آپ پڑھ کے یہ سو جائیں کہ خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کریں تو آپ کو خواب کے اندر انڈیکیشن یا اشارہ مل جائے گا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے بعد ہم دیکھیں ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کو تو ہزبنڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں الحمدللہ بہت اچھا رہے گا اگر کوئی اختلافات تھے ناراضگیاں تھی یا الہدگیاں ہو چکی تھی تو بڑوں کی مشاورت دوستوں کی مشاورت ان کی کوششوں سے آپ کے تعلقات دوبارہ سے بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو آلڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو جناب آپ کا چھوٹی موٹی نوک جو ہے وہ تو چلتی رہے گی لیکن الحمدللہ ازدواجی زندگی جو ہے شادی شدہ زندگی وہ اچھی سمت میں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کے بزنس میں کوئی شراکت دار ہیں یا ویسی کسی کے ساتھ مل کے کوئی چیز کر رہے ہیں ان سے بھی فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں صحت پہلے کی نسبت بہت زیادہ اچھی دکھائی دیتی ہے آپ کی ویل پاور جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ دکھائی دیتی ہے آپ کے انڈر کام کرنے والے ملازمین جو ہیں وہ بھی آپ کے لئے باعث راحت ہوں گے آپ کو فائدہ دیں گے بینفٹ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی چیز گم گئی تھی ماضی میں تو اس ویک میں اگر اس کی تلاش کی جائے تو وہ واپس کھوئی ہوئی چیز آپ کو واپس مل سکتی ہے چاہے وہ مادی صورت میں ہو یا کسی گمشدہ افراد کی صورت میں ہو وہ دوبارہ سے آپ کو واپس مل سکتی ہے اگر نظر بد کا شکار تھے نظر بد بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کسی سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ کی عمر بھی چھوٹی ہے اور آپ نے شادی نہیں کی سنجیدگی سے اگر اپنے گھر والوں سے بات کریں تو اس میں بھی آسانیاں دکھائی دیتی ہیں والدین اپنے بچوں کا سکھ جو ہے وہ اس ویک میں حاصل کریں گے گھر کا سکون رہے گا گھر والوں کی طرف سے تعاون سپورٹ جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آپ کے گھر کے جو بڑے ہیں ان کی طرف سے تھوڑی سی ڈانڈ ڈپڈ ہو سکتی ہے اگر ان کی طرف سے کوئی ڈانڈ ڈپڈ ہو تو جناب اس کو اصلاح کی صورت میں لیجے گا بلکل بھی خفا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں کزنس کے ساتھ تعلقات بگڑ سکتے ہیں لڑائی جھگڑ کی نوبت بھی آ سکتی ہے وراستی معاملات میں بھی ذرا تھوڑا سا سجیدہ رہنے کی ضرورت ہے اور صبر برداشت کا دام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا پھر اس کے بعد آپ کے معوشی معاملات اگر میں دیکھوں تو اس ویک میں آپ کے فائنینسز آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اخراجات زیادہ ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ آپ کچھ نہ کچھ سیونگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے خاص طور پر خواتین سمجھداری کا مظاہرہ اس حوالے سے اس ویک میں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سہیلیوں کے ساتھ ملنا دوستوں کے ساتھ ملنا یہ اس ویک میں رہے گا سہر و تفریح ہو سکتی ہے شاپنگ کچھ ضرورت سے زیادہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویک میں اگر آپ لوگ کو اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ لازمی دیجئے گا اور اہم اناؤنسمنٹ یہ کہ انشاءاللہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ سبتمبر میں میں کراچی آؤں کراچی اور اس کے گرد و نوا میں جو رہنے والے لوگ ہیں اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں پرسنل اپوائنمنٹ لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں تو جناب یہ ہم نے ڈسکس کیا اکیس جولائی سے لے کے ستائیس جولائی تک آپ کا ویکلی ہورسکوپ کیسا رہے گا میری دعائیں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ جی ناظرین اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پہ میں وارس شاہ کا شیر پڑھنے جا رہوں وارس شاہ کچھ یوں فرماتے ہیں بڑا عشق عشق تو کرنا ہے کدی عشق دا گنجل کھولتے سئی سکھ گھٹ تے درد ہزار ملن کدی عشق نو تکڑی تولتے سئی دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے اس شیر کو تلاش کرتا ہے اور جیت پاتا ہے دو خوبصورت سر نگینے